اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں دوبارہ ایک اور نئے لیکچرز کے ساتھ جس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں بریکیل پلیکسس پلیکسس کہتے ہیں جی گروپ آف نروز کو پلیکسس ہوتا ہے گروپ آف نروز پلیکسس کا آ جاتا ہے بریکیل پلیکسس پڑھے ہیں جس میں پلیکسس کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف نروز یا کلکشن آف نروز یا وائر آف نروز ھٹھیک ہے جس طرح کبل کی وائر ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس رینس ہوتے ہیں تو اسی طرح بریکیل پلیکسس بھی یہ بہت زیادہ نروز گزر رہی ہیں بریکیل کیا مطلب ہوتا ہے بریکیل بریکیل ہوتا ہے لفظ آم کے لئے بریکیل means for arm اب بریکیل آم کے لئے تو پلیکسس group of nerves ہے تو مطلب ایسی group of nerves جو آم کو supply کر رہی ہیں یہ میں نے diagram آپ کے لئے پہلے بنا کے رکھی ہوئی ہے بریکیل پلیکسس میں بہت important آپ کو یاد کرنے والی کون سی چیز ہے کہ یہ اس کی divisions آپ نے یاد رکھنی ہیں کس طرح ہی آگے آگے جا کے divide ہوتا چلا جاتا ہے بریکیل پلیکسس آپ نے یاد رکھنی ہیں کیا چیز کہ یہ first tree کی طرح divide ہوتا ہے جس طرح ایک درخت کی پہلے نیچے roots آتی ہیں جس طرح پہلے درخت کی نیچے roots آتی ہیں اس کے بعد اوپر trunk آتی ہے then cords آتی ہیں then branches آتی ہیں then divisions آتی ہیں further اور پھر ایک درخت بن جاتا ہے اسی طرح بریکیل پلیکسس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے roots آتے ہیں then اس کے بعد یہ trunk لکھا یہاں پہ آئیں گے ہمارے پاس trunk trunk جب further آگے collaborate کرتے ہیں تو آگے ہمارے پاس cords آ جاتے ہیں sorry divisions آ جاتی ہیں جب divisions آگے combine کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ لکھاوا cords تو cords بن جاتی ہیں cords جب آگے further unite divide ہوتی ہیں تو ہمارے پاس branches بن جاتی ہیں terminal branches چھیک ہے تو یہ ہمارے پاس رہا یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس divisions کے لئے حصہ آ گیا یہ والا divisions کا حصہ اس کے بعد آگے further divisions یہ آپ کو میں بٹھاتا ہوں کہ اس طرح یہ unite کرتی ہیں بہت important toll ہے divisions کا formation of cords کے اندر یہ cords بن گئے cords further آگے جا کے branches کے اندر divide ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس divisions آتی ہیں بریکل پلیکسز کی تو یاد کرنے کے لئے بہت ہی آسان پہلے roots then trunk then divisions then cords and then branches exact tree کی طرح tree میں سب سے پہلے کیا آتا ہے roots ہر چیز کا basic حصہ اس کا roots ہے اگر جڑے مضبوط ہیں جڑے مضبوط ہیں تو آگے چیزیں ساری مضبوط ہوں گی یہ پہلے جڑے آتی ہیں اس کی roots اس کے بعد جڑے بڑی ہو کے آگے ایک تنہ بناتی ہیں وہ تنہ trunk کلاتا ہے trunk سے آگے further divisions divide ہو جاتی ہیں different cords کے اندر cords کے اوپر ہمارے پاس different branches لگتی ہیں یہ سمجھ لیں کہ major trunk ہے اس کے بعد اس کی چھوٹی تنیں نہیں کر رہی ہیں اس کے بعد branches بہت زیادہ بنا رہے ہیں تو اگر آپ کو brachial plexes یاد کرنا ہے تو یہ سیکنس یاد کرنا پڑے گا this sequence this one سب سے پہلے roots then trunks then divisions and then cords and then brachial plexes this is the root to memorize brachial plexes simple is that roots trunk divisions cords and branches تو roots ہم آجاتے ہیں سب سے پہلے roots roots کون کون سی چیزے بناتی ہیں اب roots جو ہیں c5 c6 c7 c8 اور t1 جو ہیں یہ نبز بناتی ہیں c5 cranial nerve 5 cranial nerve 6 cranial nerve 7 cranial nerve 8 anthracic nerve 1 یہ سارے unite کر کے یہ سارا kombination ہے roots کا اب trunk کی بات کرتے ہیں upper trunk middle trunk اور low trunk لکھا ہوا ہے میں نے آپ بھی یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ c5 اور c6 یہ دو roots ہیں یہ دونوں unite کر کے upper trunk بناتی ہیں c7 middle بناتی ہے اور c8 اور t1 جس طرح اوپر c5 c6 بناتی تھی upper trunk upper trunk yes تو وہ اسی طرح c8 اور t1 lower والی بناے گی صرف فرقی ہے c7 اپنی exact چل جائے گی middle بنانے میں آگے divisions اب trunk نہیں فردر ڈیوائیڈ جائے ہیں divisions کے اندر تو ہر trunk دو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی ہر trunk دو ڈیوائیڈ میں upper کی بھی دو middle کی بھی دو lower کی بھی دو پسٹیر پسٹیر ہے یہ والی پسٹیر ہے lower کی یہ والی anterior ہے اور یہ والی پسٹیر ہے اب divisions ہمیں پتہ چل گئی کہ upper trunk سے دو ڈیوائیڈ ہوں گے ایک anterior ایک posterior ایک anterior ایک posterior ایک anterior ایک posterior ٹھیک ہے اب ان divisions نے آگے جا کے major کام سپلائے کر رہے کام form formation is اس divisions کی base کے اوپر major کام ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کون کون سی nerve نے کر رہی ہے اب دیکھیں یہاں سے اصل شروع ہوتی ہے چیز upper trunk کی یہ anterior division ہے یہ posterior division ہے یہ lateral cord بنے گی upper trunk anterior division سے اور middle trunk anterior division سے یہ دیکھ لیں یہ anterior سمجھ میں آگی ہوگی آپ کو بات کہ lateral cord بنتی ہے upper division of upper trunk and upper division of middle trunk ٹھیک ہے اس کے بعد middle والی جو cord وہ بنتی ہے صرف anterior division of lower trunk simple later cord بنے گی upper division of upper and middle trunk middle cord بنے گی anterior division of lower trunk اب آج دیں posterior cord posterior تینوں trunk سے نکل رہی ہیں ایک division تو پستیرئر جو cord ہے یہ تینوں کی divisions کا ملاب ہے combination ہے تو posterior cord جو ہے وہ posterior divisions of all three trunk سے بنے گا بہت ہی آسان cord کیسے later cord بنے گا anterior divisions of upper and middle trunk middle cord بنے گا anterior division of lower trunk اور posterior cord بنے گا posterior divisions of all three cords all three trunk sorry اب cords آگے further میں divide ہو جاتے ہیں cords آگے further branches میں divide ہوں گے terminal branches میں little cord اور medial cord یہ important یاد یہ mcq میں بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے یہ question لازمی طور پہ پوچھا جاتا کہ little cord اور medial cord combine کر medial nerve medial nerve کس دو cords کا combination ہے تو یہ questions پیچ میں بچے غلط کر جاتے ہیں تو اس کا answer ہے کہ little cord اور medial cord دونوں combine کر medial cord nev بناتے خالی little یا medial نہیں بناتے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے overview پڑھ لیا break il plexes کا hopes ہو کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگا اب next ہم پڑھتے ہیں اس کے table جو table ہے وہ بہت important چیز ہے آپ table یاد کرنا پڑے گا اس table کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو سمجھ آپ brachial plexes کر گئے وہ تو آپ کو سمجھانے کی چیز تھی اب یہاں پہ جو ہم نے لکھنا ہے وہ سب سے پہلے ہم roots لکھیں گے roots کے اندر کون کون سی چیز آتی ہے then ہم trunk میں لکھیں گے یہ nerves کی بات ہو رہی ہے nerves nerves جو بھی originate کرتی ہیں roots سے جو originate کرتی ہیں trunk سے جو originate کرتی ہیں lateral cord سے یہ بالکل اسی طرح آپ نے سیکنسی یاد کرتی ہیں middle cords medial cords اور posterior cords بالکل as it is آپ نے یہ سیکنسی یاد رکھ ہے یہ ہم سیکنس کسی اس کا پڑھ رہے ہیں نفس جو بھی نکل رہی ہیں نفس originating from brical plexus brical plexus جو بھی نفس آرہی تو root سے یاد رکھیں ان کی میں آپ کو short terms بتاؤں گا root سے صرف دو ہی نفس نکل دی l dl ہے this one is dorsus scapula nerves پہلی والی ds سے آگے ڈors scapula nerve دوسری l سے آگے long track nerve long track nerve اب trunk جو ہے ہم نے پڑ یہ دیکھیں آپ کو یہ چیزیں یاد رکھ نہیں ہے کہ nerves کون کون سی originate کر رہی ہیں ان سے root سے dl root means torsus scapula nerve long track nerve trunk سے دو آئیں گی s اور n trunk سے آئیں گی s n trunks سے آئیں گی کون کون س s n n والی s n s کا مطلب ہے لیٹرل quard جو میڈیل nerve ہے آپ کو میں بتایا تھا کہ میڈیل nerve دو سے بنتی ہے ایک لیٹرل quard اور میڈل quard میڈیل جس طرح در لیٹرل تھا یہاں پہ میڈیل پہ طور nerve next u سے ulner nerve اب اس m سے ہمارے پاس آئے گا اس m سے آئے گا میڈیل cutaneous nerve of arm 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 اور forearm دونوں کا میڈیل cutaneous nerve of arm اور forearm سے نیچے بالا m جو ہے میڈیل nerve کے لیے لیکن میڈیل cord میں ہے تو میڈیل root of میڈیل cord یہ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں سے میڈیل nerve بن رہی ایک لیٹر cord سے اور میڈیل cord سے m اس میں بھی ہے میڈیل nerve اور میڈیل nerve ٹھیک ہے تو دونوں چیزوں کا combination دونوں cord کو combination میڈیل nerve ہے یہ mcq بہت important ہے اب posteel record میں آپ آجائے star اس کو لکھنے posteel record میں star star اس میں بھی چار نفز آئیں گی first one second one third one and fourth one star سے سب سے پہلے آئے گی پہلے ہم نے supra scapular لکھے دیا اب ہمارے پاس رہ گئے sub scapular scapular nerve scapular nerve آگی پہلی والی T سے thoreco dorsal nerve A سے auxiliary nerve at R سے radial یہ ہمارے پاس سارا سارا brachial praxis ہے وہ پسلا آپ نے یاد کرنے کے لئے مطلب سمجھ نے کے لئے concept لینے کے لئے یاد رکھنا ہے بہت important ہے وہ بھی ایمپورٹنٹ وہ بہت ہے آپ diagram بنانے تو brachial plexus سمجھ لیں آپ کو آ چکا ہے اچھا ایک اور چیز ہے important mcq جو آتا ہے important mcq کے کون سی 5 nerves originate کر رہی ہیں from terminal branches کے اوپر ہوتی ہیں nerves جو at terminal branches of brachial plexus brachial plexus کی terminal branches سے 5 نہیں کا دیا number one muskido cutaneous nerve pally nerve دوسری auxiliary یہ اپنی چیزیں یاد رکھنی ہے third median fourth radial fifth ulnar یہ بہت important ہے نا یہ تین nerves medial radial and auxiliary nerve آپ کو پتائے کہ سپلائی کر دی مربس ڈی 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 دیکھیں بڑی ڈی 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 یہ والی میڈین ہے یہ میں پہلے بتا چکا یہ اوکزیلیری ہے یہ ریڈیل ہے اور یہ الڈن ہے یہ والی جو ہیں یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں میڈیل کوٹینیس نبف آم اور فور آم آم اور فور آم والی یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں لیکن صرف یہ والی پانچ مران چیز ہیں 1, 2, 3, 4 and 5 this is 1 مسکلوکوٹینیس نبف 2 میڈین نبف 3 اوکزیلی نبف 4 ریڈین نبف 5 آم والی نبف یہ امپورٹن چیز ہے یہ یاد رکھے گا باقی یہ ہے کہ آپ کو ڈائیگرام بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ آ سکتی ہے اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کون کونسی روٹ سے آپ کے بریکیل پلکسز نکلتا ہے تو یہ آپ کا لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کنفیجن ہوئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ کے بتا سکتے ہیں بتا کے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا کے پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو بلکل سمپل طریقے سے میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہے اگر کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی کمیر ہے گئے تو امپروومنٹ کی ضرورت ہوئی تو آپ پلیز منشن کر کے بتائیے گا دو لائک دو ویڈیو دو شیئر دو ویڈیو سبسکرائب کرنا چینل نہ بھولئے گا اور ہوپفولی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اور نیکس لیکچرز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ زیادہ زیادہ ویڈیوز انوٹمی کی دیکھ سکیں اور انوٹمی کی کوئی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ اچھے فیزیوز مل سکیں شکریہ اللہ حافظ